بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگوں کو ایسے خوش رکھے عباد رکھے آمین آپ سب کو امٹی فوڈ کیجن پوائنٹ میں بتائیں آگے السلام علیکم تو ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے دیکھنے میں یہ بلکل آنسی سبزی اور ڈیلی ہم لوگ کھاتے ہیں سردیوں میں بڑی بزرکی لگتی ہے اس کو ہم تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے بنائیں گے اس کو میں بناؤں گی جانا پکر میں تو مطلب وہ کام جو آپ بیس پچیس پیلٹ میں کریں گے وہ ہم کر لیں گے پانچ پیلٹ میں یہ بہت جلدی بنیں گی بہت مزیدار بنیں گی تو جب آپ کو اکثر ویسے اب تو یہ حال ہے سب کا کہ ہر بندہ تیزی میں وہ کتب جلدی جلدی بڑا کام فتم ہو جائے تو یہ ایسی ہی ریسپی ہے اور اس کو تھوڑا ہم بڑا مزیدار سا کر کے بنائیں گے اور اسی طریقے سے آدھا کلو ہے میرے پاس آلو آلو کی تھوڑی کٹنگ موٹی کرنی ہے جب آپ لوگوں نے آپ یہ سوچیں کہ جب ہم ککر میں بنا رہے ہیں تو آپ نے اس کی کٹنگ موٹی رکھنی ہے کیونکہ پھر وہ گھول جائے گا ہاں جی جوڑ ٹھیک ہوگی اچھا جی آپ سٹارٹ کرتے ہیں یہ چیزیں میں نے آپ کو دکھا دیئے اور چیزے 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 بناتے جائیں گے اپ میں نے اس میں ڈال دیا اور یہ دیکھیں پیاز ہے میرے پاس دو درمینے سائز کی پیاز ہے اچھا اچھا اس سے زیادہ نہ ڈالیں اس سے مٹھا ہو جائے گا یہ میں آپ کو دکھا رہی ہوں اس سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے میں اس میں بھول گئی مسالہ بھرانا شروع کر دیا لیکن سب سے پہلے جناب یہ جو آلو آپ کو میں نے دکھائے تھے ان کو میں نے ناور نمکین پانی میں اس کو فرائی کرنا ہے اس کو نمکین پانی میں ڈپ کر کے رکھے رکھے رکھا تقریبا 10-15 منٹ اگر آپ کو پتا ہے دکھاندر کہتے ہیں نمکین آلو لیکن وہ نکلتا میٹھا ہے نمکین آلو صرف وہ جو ایک ہوتا ہے چھلکے والا آلو وہ ہوتا ہے نمکین وہ میں آپ کو بتا دوں وہ کافی مہنگا یہ بھی اترہا سستہ نہیں ہے اور یہ ہے 120 رپے کلو مجھے کے باتہ بتانے تو باتے یہ روٹین کی باتیں سکتے ہیں اس کو تھوڑا کر لیں گے فرائی اس کو چار سے پانچ منٹ ہو چکے اس کو فرائی کرنا ہے اس کو سمجھنے کی ہافت نہیں خیر ہافت سے تھوڑے کام ہو لیکن اس کا ٹیٹ سے بہت اچھا ہو جائے گے پھائی ہو گیا اس کو میں سکتے ہیں اس کو نکال لیتی ہوں اس کو نکال لیے میں نے آلو اور آپ اس میں ڈال دیں گے یہ پیاز میں نے آپ کو دکھائیتا ہے یہ تقریباً دو درمیلے سائز سے پیاز تو وہ ہی اس میں ڈالی اس کو ہم نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا فرائی کرنا نمک ڈالیں اب دیکھیں یہ تقریباً ہافت چمز سے تھوڑا سو زیادہ میں نمک ڈالیں آپ کو ہمیشہ بتاتی ہوں ہر ویڈیو میں بتاتی ہوں کہ نمک پہلے ڈالیں ساکہ پیاز نرم سے پیاز ہے وہ نرم ہو جائیں گے اور آپ کا مسالہ جارب پیاز جو ہمارے ہلکے سے پینک ہو چکے ہیں تو اب اس ٹائم پہ ہم اس میں یہ لیسندر کا پیس ہے یہ تقریباً ہمارے پاس ایک ڈیڑ چمز ہاں ایک ڈیڑ چمز تو وہ ہم اس پر ڈال دیں گا اور اس کو بھی اکا سا اس کی بنائی کریں گے تاکہ جو لیسندر کا اس کا کچھا پنج ہے وہ ختم ہو جائے اب دیکھیں یہ ہو چکے تو اب اس میں یہ سپائسیز ایڈ کریں گے میں تقریباً پونا چمز سرک میچ کا ڈال رہی ہوں زیادہ میچے اس پر نان ڈالیں کبھی بھی سبزیوں میں اس کا اپنا ٹیسٹ آتے تو زیادہ مزا آتا ہے اب ایسے کر آپ ڈال جائیں تو ڈالیں آپ کے بھی مرضی ہے یہ خوشک دھنیا ایک چمز ڈال رہی ہوں اور یہ جناب آدھا چمز ہم اس میں ڈالیں گے خلدی نبک پہلے سے جا چکے اس کو تھوڑا سا ہلا لیں گے جو ایک سرک مرچہ اس کا کچھا پانے اس کو ضوار دیں گے پانی کے جگہ پہ ڈال دیں گے یہ ہے پیوری پانی کے جگہ پہ دیں گے پانی کے جگہ پہ وہی اٹھ کریں اس کا بہترین ویڈی کریں ویڈی کریں دیکھیں اپنے آپ سے پہلے کہیں آپ اس میں مرچیں کام ڈالیں تو ہی سبزی کا مزا آتا ہے ویسے تو لیکن ہمارے خیر میں کم ڈالتے ہیں اور ایسے بھی یہ ایک چیز ہے کہ یہاں اگر حرہ مصالے ڈالنے سے آپ کی سبزی ہوں کا ذائقہ سکتے ہیں وہ آپ نا کریں اور اس کو اچھا اب دیکھیں یہ پورا اس کا آٹ وارٹر کا پانی خشک نہیں ہوا تو ہم اس میں ابھی سبزی میں ایڈ کر دوں گی اور سبزی میں ہم نے کوئی علاق سیا پانی جو ہے وہ ڈالنا نہیں ہے یہ اپنی ہی پانی ہے یہ جو جیسی گاجرے نا ان کا اپنا بھی پانی ہوتا ہے پانی سٹینر میں رکھا ہوتا ہے اس کا پانی شاری نہیں ہی اس کے اندر ہے لیکن گاجر کا اپنا پانی ہوتا ہے اب وہی جناب کیا ہوا ہے یہ ہم اس میں ڈال دیں گے اور اچھے سے کر لیں گے میپس اب دیکھیں یہ اس میں ہاتھی ڈال دیا پانی میں نے بالکل اس میں نہیں اگر پانی ڈالیں گے نا تو ایک اس کی بھاپ میں وہ بہت زیادہ ملیدہ سا بن جے گا سالرونی ہم نے بنانا بس اس کو میں اب کفر اپنا باند کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو بتاتی ہوں کہ جب اس میں سے بھاپ نکلنا شروع ہوگی نا تو پھر آپ نے اس کے تقریباً تین منٹ بھاپا صرف ایک سیٹی لگا رہی ہیں اور یہ جناب ہو جائے گا کمپلیٹ آپ اس کے پر میں بیٹ جتے ہیں دیکھیں یہ آنچ آپ نے ابھی اتنی ہی رکھ رہی ہیں ابھی جو ہے نا یہ مطلب نہیں ہوا اس کی بھاپ جیسے نکلنے شروع ہوگی اس کی سیٹی بجائے گی آپ نے اس وقت تک تھوڑا ویٹ کرنا ہے جب یہ وہ شروع ہو جائے گی پھر آپ نے ذرا تھوڑی ہلکی کر رہی ہیں بیج میں آپ نے اس کو ایک دفعہ ہلانا ہے میں ایک دفعہ کھولوں گی گو پھر ٹھیک ہے اور پھر آپ کو دکھاؤں گی اس میں تھوڑا سا ہٹ پڑ لگا لے اس کے بعد پھر دو منٹ اور لگیں گا کہ یہ بجائے گا دیکھیں وہ سیٹی ہمار رہا ہے یہاں سے دیکھیں یہ چیز اس کی اوپر اٹھ رہی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ اس کے اندر بھاپ بن چکے کیونکہ بھاپ سے یہ اوپر اٹھتا ہے یہ چیز دیکھیں دیکھانے تھی اب جو اتنی آنچ ہیں اس کو ہم کر دیں گے یہ دیکھیں اتنا کم اور اس کو ہم نے صرف دو منٹ کریے کرنا ہے دو منٹ کے لیے کرنے کے بعد پھر میں کھولوں گی دوبارہ اس کو تھوڑا سا پلٹا دیں گے اور اس کے بعد دو منٹ اور کریں گے جناب اور ہمارا سالان اینڈیو سے مرت ش مرت شد کر کے لیے کرraszam دیکھیں یہ گنڈی ہم اس میں ڈال دیں گے آپ لوگوں کو بتا ہونا چاہیے کہ اس میں پتوں سے بھی زیادہ ایک بہت اچھا تیسٹ ہوتا ہے اور بہت اچھا تیسٹ ہوگا ہے آپ کے سالنڈ کے اندر اچھا اگر تو ہوتا ہے وہ دوسرا سالنڈ کیا کہتے ہیں اس کو شوروے والا پھر ضرور تو نہیں تھی ہمیں اس کو کھولنے کی لیکن جناب یہ ہے خوشک سالنڈ تو اس کے لیے ہوتا ہے کہ نیچے لگ جائے گا اس پر تھوڑی سی تقنیق ہوتی ہے وہ صاحب آپ نے آنچ کو ہلکا رکھنا ہوتا ہے پھر دیکھتے ہیں دوبارہ میں لگاؤں گی اور جب اگلی دفعہ دو منٹ باس رکھو لیں تو یہ بلکل ڈن ہوگا پھر دیکھیں ہماری یہ علو گاجر کی سبزی ریڈی ہو چکے یقین کریں بلکل کھلی کھلی پھر دیکھیں پانی کا ایک خینڈ بھی ہم نے اس میں ایڈ نہیں کیا یہ سبزیوں کا اپنا ہی سبزی بلکہ سبزی کیا تھی گاجر گاجر کا پانی تھا صرف کیونکہ ہم نے فرائی کر دیتا اس میں پانی بھی تھا لیکن تھوڑا لیکن خیر یہ اسی میں بہترین سے ہو چکی اب دیکھیں گھی بھی آپ کو چمکتا ہے وہ نظر آرہ گھی بھی نکلا آیا تو سبزی بھی ہماری ڈن ہو چکیا آپ اس میں ڈال دیں گے جناب سبز دنیا کافی سارا اور یہ کہیں کہ یہ بہت جلدی بنے چار سے پانچ منٹ بڑے مسکر سے لگے اور یہ کھلی کھلی سے ہماری جو یہ سبزی ہے یہ ریڈی ہو چکی ہے بہترین تو آپ اس کو بنا سکتے ہیں یہ کریں بہت تیسٹی بنے ابھی میں آپ لوگوں کو ڈی شاؤٹ کرتی ہوں یہ یعنی ڈی شاؤٹ کے یہ ابھی تحریم اسے دکھاؤ یہ دیکھاتی ہوں دیکھنے میں کھلی کھلی آپ کو لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ بہترین سی گلی گل بھی گئی ہے اور بہترین سی گل بھی گئی ہے اور یہی چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہیتی ہماری بہترین سی علو گاجر کی سبزی جو ہماری ہو چکے یقین کیجئے یقین کیجئے پانچ منٹ اس کو لگے ہیں اور ایک ہی چیز میں آپ لوگوں کو سمجھانی ہے کہ اس میں آپ لوگوں نے پانی بلکل نہیں ڈالنا سبزی میں اکثر لوگ ڈاگتے ہیں سبزی میں تو یقین کریں اس کا ذائقہ بلکل ختم ہو جاتا ہے سبزیوں کا ہمیشہ اپنا پانی ہوتا ہے اسی میں وہ گلتی ہیں جب بھاپ بن جاتی ہے انہی سبزیوں کی تو اسی بھاپ میں وہ بہترین سی گل جاتی ہے اور پھر وہ مطلب یہ دیکھیں گل بھی گئی ہے اور الگ الگ بھی ہے سبزی بھی اتنی پیاری لگئی ہے ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں نے اسی طریقے سے بنانی ہے اور جلدی بنانی ہے تو یوں ضرور کہجے آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی تو اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہے ہماری یہ رسپی تو پلیز پلیز ہمارے چنل کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور کر دیں سبسکرائب انشاءاللہ پھر ملے گا کسی بہت 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 اچھی سی رسپی کے ساتھ تب کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ